انشاءاللہ آج کی تقریر میں پندرہ بیس منٹ جو مجھے وقت ملا ہے اس میں میں بتاؤں گا کہ خانکہ کا مشن کیا ہے حضور بابو سبتین میاں صاحب تشریف فرما ہے انہوں نے فرمایا کہ حضرت ہمارے یہاں پرشت بھی کھل چکا ہے خانکہ کا مشن ایک ہوتا ہے اگر کسی خانکہ کا کوئی مشن نہ ہو پھر وہ خانکہ کی سمجھیں کہ اس کا کوئی آگے کا کوئی رویہ بہتر نہیں ہوگا لیکن خانکہ فریدیا جوگیا شریف ہے انہوں نے فرمایا وہ مشن کیا ہے خانکہ فریدیا جوگیا شریف میں جو یہ ترشت بنایا گیا ہے جس کا رجشتریشن ہو چکا ہے اس خانکہ کا تو ہی مشن ہے آپ ان سے زیادہ سے زیادہ جڑیں جب آپ جڑیں گے اس ترشت کو مضبوط کریں گے ہم اور آپ صرف اس لیے تو بیٹھے گئے تاکہ حضور محمود بکش علیہ الرحمہ کی روح ہم سے راضی ہو جائے ان کا جو مشن ہے وہ مشن کامیاب ہو جائے آج اس ترشت کا اعلان یہاں سے کیا جاتا ہے اور یہ اعلان میں بتایا جاتا ہے اس ترشت کا مقصد یہ ہے جو غریب کی بچیاں کواری اب تک ہیں ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اس ترشت سے آپ جڑیں گے جب اس ترشت کو مضبوط کریں گے اس ترشت کے ذریعے غریب بچیوں کی شادی ہوگی وہ غریب کی بچیاں اپنے سسران میں جا کر مسکر آئیں گی وہاں یہاں حضور محمود بکش علیہ الرحمہ اپنے مزار میں راضی ہو جائیں گے غریب کے بچیاں غریب کے بچے جو تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے گئے ان کو مضبوط کرنا گے تعلیم کے معاملے میں انشاءاللہ یہی دو چیزوں پر میری گفتگو ہوگی سمار نوکو پلک عبروں کو خم کر دے گرے پڑے پڑے لفظوں کو محترم کر دے یہاں لباس کی قیمت ہے آدمی کی نہیں مجھے کلاس بڑا دے شراب کم کر دے یہ دے دیجئے جناب عظمت بھاگل پوری کو شورائے کرام جلوہ افوز ہیں سبتین بابو کے طرف سے ایک اعلان ہے بھائی شورائے کرام نے جس مصرے پہ تباہ آزمائی کی ہے جو کلام پڑھے ہیں یا اگر نہیں بھی پڑھ پائے ہیں تو کلام آپ جمع کر دے سبتین بابو کے پاس تاکہ ان تمام کلاموں کو یخجہ کر کے کتابی شکل میں لوگوں تک پہنچایا جا سکے ہے کہ نہیں یہ کام ضرور کیجئے گا اور ایک بات ہم آپ سے گزارش کریں گے کہ اگر کسی کو پڑھنے کا موقع نہیں مل پائے تو آپ دل برداشتہ نہ ہو آپ ناراض نہ ہو بلکہ میرے خیال سے اگر آپ حضور صاحب سجادہ کی سماع تک نہیں پہنچا پائیں تو حضور محمود ملت جلوہ افروز ہے صاحب مزار ہیں آپ مزار شریف پہ جا کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس کا انام اس سے زیادہ ملے اس لئے آپ کو پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے الحمدللہ شورائے کرام جلوہ بار ہے بہت جلدی میں چکے کام کرنا ہے کسیر تعداد ہے اس وقت خطیب وید و پران حضرت اللہ مولانا مہین الدین صاحب قبلہ چتر ویدی جلوہ افروز ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی گفتگو سے ہمیں اور آپ کا نوازیں پھر شورائے کرام انشاءاللہ دھیرے دھیرے آپ کے درمیان آتے رہیں گے حضور صاحب سجادہ کی موجودگی میں ذرا ایک بار آپ اپنی آواز بلند کر دیں نارے تکبیر نارے رسالت مسلکِ آلہ حضرت نارے تکبیر اسٹیج پر تشریف فرما باوقار مختدر علماء مللت اسلامیہ بالخصوص حضور صاحب سجادہ گلے گلزار فریدیت پیر طریقت رہبر شریعت حضور الشاہ بابو سعیدین صاحب طبلہ دامت برکاتہم القدسیہ جملہ علماء کرام سامعین اہل سنت السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ اللذی لم يزل عالما قدیرا قدیرا سمیرا بصیرا والسلاة والسلام علی رسوله ارسله شاہدہ ومبشرا ونزیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون اللذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الكریم ونحن ولا ذالک لمن الشاہدین والشاہدین والحمدللہ رب العالمین ایسا لگتا ہے بدر منیرائے ہیں ایسا لگتا ہے بدر منیرائے ہیں آج محفل میں پیران پیرائے ہیں اور آج محفل میں پیران پیرائے ہیں اور آج مہ مان بن کر علی مرتضا آج مہ مان بن کر وہ خواہ جا پیا آج گھر میرے روشن زمیر آئے گئے ایسا لگتا ہے بدر منیر آئے گئے آج مہی فلم پیرانے پیر آئے گئے حضرین و سامعین پندرہ سے بیس منٹ کا وقت میرے حصے میں آیا ہے مہین الدین قادری اسی پندرہ بیس منٹ کے اندر چند باتیں آپ کے سامنے رکھ کر گزر جائے گا بڑی خوشی کی بات ہے پہلی بات میں یہ آفدرات کے سامنے رکھنا چاہوں گا ہم اور آپ ارسے محمودی طیبی نوری میں حاضر آئے گئے جتنے علماء آئے گئے یقیناً سب کے سب صرف فیض پانے کی غرض سے آئے گئے اور ایک بات میں بتا دوں آج سے تقریباً پاک چھ مہینے پہلے میری حاضری ہوئی تھی فیضان کسے کہتے گئے مہین الدین قادری سے پوچھو مہین الدین قادری کو اس وقت ہندوستان کے کونے میں کوئی جانتا نہیں تھا لیکن الحمدللہ آج کے اس ارسے محمودی کے اشتیش سے مہین الدین قادری یہ بتانا چاہے گا جب تک ارسے محمودی میں مہین الدین قادری اس جگہ پہ حضور محمود ملت محمود بخش علیہ الرحمہ کے روزے پر حاضری نہ دیا تھا اس وقت مہین الدین قادری کو کوئی جانتا نہ تھا لیکن اللہ کی قسم کہتا ہو ارسے محمودی کے اشتیش سے جب سے میں نے حضور محمود بخش علیہ الرحمہ کے روزے پر آج سے سات آٹھ مہینے پہلے میں نے حاضری دی ہے دل کی تمنائے رکھی ہے وہ فیضان پرسا ہے سات آٹھ مہینے کے اندر مہین الدین قادری نے وہ زمین کی اوچھا کی پستی سے مہین الدین قادری کو حضور محمود بخش علیہ الرحمہ نے اٹھایا گئے آسمان کی اس بلندی پر پہنچایا گئے کونے کونے پر آج نام گونجتا ہے اور یہ شیر سہن میں آتا گئے دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بہرے ظلمات میں دوڑا دیئے دوڑے ہاں فیض کیا ہوتا ہے ان علماء سے پوچھئے یقینا جب بزرگوں کا فیضان برستا ہے آدمی زمین سے اٹھتا ہے آسمان کی بلندیوں کو چھوڑا ہے انشاءاللہ آج کی تقریر میں پندرہ بیس منٹ جو مجھے وقت ملا ہے اس میں میں بتاؤں گا کہ خانکہ کا مشن کیا ہے حضور بابو سبتین میاں صاحب تشریف فرما ہے انہوں نے فرمایا کہ حضرت ہمارے یہاں پرشت بھی کھل چکا ہے خانکہ کا مشن ایک ہوتا ہے اگر کسی خانکہ کا کوئی مشن نہ ہو پھر وہ خانکہ کی سمجھیں کہ اس کا کوئی آگے کا کوئی رویہ بہتر نہیں ہوگا لیکن خانکہ فریدیا جوگیا شریف ہے اس کا ایک مشن ہے انہوں نے فرمایا وہ مشن کیا ہے خانکہ فریدیا جوگیا شریف میں جو یہ ترشت بنایا گیا ہے جس کا رجشتریشن ہو چکا ہے اس خانکہ کا تو ہی مشن ہے آپ ان سے زیادہ سے زیادہ جڑیں جب آپ جڑیں گے اس ترشت کو مضبوط کریں گے ہم اور آپ صرف اس لیے تو بیٹھے گئے تاکہ حضور محمود بکشا علیہ الرحمہ کی روح ہم سے راضی ہو جائے ان کا جو مشن ہے وہ مشن کامیاب ہو جائے آج اس ترشت کا اعلان یہاں سے کیا جاتا ہے اور یہ اعلان میں بتایا جاتا ہے اس ترشت کا مقصد یہ ہے جو غریب کی بچیاں کواری اب تک ہیں ان کی شادیاں نہیں ہو رہی ہیں اس ترشت سے آپ جڑیں گے جب اس ترشت کو مضبوط کریں گے اس ترشت کے ذریعے غریب بچیوں کی شادی ہوں گی وہ غریب کی بچیاں اپنے سسران میں جا کر مسکر آئیں گی وہاں یہاں حضور محمود بکشا علیہ الرحمہ اپنے مزار میں راضی ہو جائیں گے غریب کے بچیاں غریب کے بچے جو تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے گئے ان کو مضبوط کرنا ہے تعلیم کے معاملے میں انشاءاللہ یہی دو چیزوں پر میری گفتگو ہوگی اور پھر میں اپنی گفتگو کا اختتام کر دوں گا اگر سننا چاہتے گئے ذرا پورا مجمع ہاتھوں کو نہرا کر فضاؤں میں بولیں یا رسول اللہ اور پیار سے جھوم کر بولیں یا رسول اللہ میں بھی منقبت کے اشعار جو پیش کرنے والا ہوں میں بھی بھیج دوں گا میں دو شیر پڑھتا ہوں پھر اس کے بعد انشاءاللہ جو حضرت کا حکمہ ہے بھاگوت گیتہ رامائن اور میں سوہ تاشور کے حوالے سے ساری چیزوں کے حوالے سے اور برادر وطن کے حوالے سے میں ثابت کروں گا کہ سب سے اچھا مذہب اگر کوئی ہے تو وہ مذہب اسلام ہے ذرا سنیے گا بڑی تیزی کے ساتھ میں سوچتا ہوں کہ حضرت کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے بڑی تیزی کے ساتھ ذرا سنیے گا میں پڑھنے جا رہا ہوں اوم پورمیدہ پورمیدہ پورنہ پورنمہ دچھتی پورنش پورنمہ دائے پورنمہ ششتی اوم شانتی 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 اے کو دیوہ سربہ بھوتے سگونہ سربہ بھوتا انتراتما کرما دی اکچھا ساکھ چی 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 تا کے ولو نڈگرشت گنیشیم چرنم شی شمنم ششانتم چرنم شی شمنم پرورتم چرنم شی شمنم گنگا جلم مشنانم پندیتم دودانم سواہا کل کی آتار نیار پلتم پلکوی مدیم اورو سکیارتم پلون سوانم لم نگیم پشپپنم تبشیم دیرم مہاویر گروہ پرانم پرادی پمسا پتی مشنووے شم سروپا محہ اسوما سگمارو حادی او دتم جگتپتی اسینا سادھو اشت اشر جگنو پتی گریہ نیل گندہ اتی جوتی میں پرکاشم نطمشتبھمشتنم پربھو گلگانم ناف گوریدہ لیج گچ دین پرکرم پویترم گنگاشا نمتی پویترم 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 اور بابو سبتہ انمیاء نے فرمایا گئے یقینا لوگو ہم نے بھی چاروں طرف سنا گئے یہ خان کا گئے جوگیا شریف یہ جو مزار حضور محمود ملت کا چمک رہا گئے اللہ کی قسم لوگو آپ تو خوش نصیب ہو جوگیا شریف ہوا لو یاد رکھنا اگر آپ زندگی میں سکون چاگتے گو آج انسانوں کے پاس کئی گناہ زیادہ دولت موجود ہے لیکن دن بے چین گئے گاڑی آگئی لیکن زندگی میں سکون نگی گئے بنگلا بنوا لیا لیکن زندگی میں سکون نگی گئے آلی شان پلڈنگ بنوا لیا گئے لیکن زندگی میں سکون نگی گئے او جوگیا شریف ہوا لو اگر زندگی میں سکون چاگتے گو اگر گھر میں دعائیں قبول نہ ہوتی گئے کبھی ایسا کرنا آجانا خان کا گے فریدیا جوگیا شریف کے اندر آگر وضو کر لینا حضور محمود بخش علیہ الرحمہ کے مزار پر انوار پر حاضر ہو جانا سچے دل سے فاتحہ پڑھ لینا اور دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دینا اللہ کی قسم لوگو میرا یقین کا کا گئے او جوگیا شریف ہوا لو آپ خوش نصیب ہو آپ کے یہاں اللہ کے کئی ولی لیٹے ہوئے گئے اولیاء کرام لیٹے ہوئے گئے اور یاد رکھنا جہاں اللہ کے ولی لیٹے ہوتے گئے وہاں کے لوگوں کو اپنی پناہ میں لے کر رکھتے گئے آگا لوگوں اگر دعا گھر میں قبول لگی ہوتی گئے کوئی ماشتر کامیاب ہونا چاہے کوئی دوکٹر کامیاب ہونا چاہے کوئی انجینئر کامیاب ہونا چاہے کوئی پڑھنے والا بچہ کامیاب ہونا چاہے کوئی باپ کامیاب باپ بننا چاہے کچھ مت کرنا وضو کرنا دوری کا اتناماز ادا کرنا حضور محمود بکشا لیگر رحمہ کے روزے پہ حاضری دے دینا یہاں آ کر سچے دل سے دعا کے لیے ہاتھوں کو اٹھا دو گے فضل خدا کا ہوگا وسیلہ محمود بکشا لیگر رحمہ کا ہوگا یاد رکھنا جو دعا کہیں قبول نہ ہوتی گئے ان کے مزار پر آ کر ان کے وسیلے سے دعا مانگو گے اللہ دعاوں کو قبول فرما لے گا اور زندگی میں سکون آتا فرما دے گا ہاں دعا مانگ کر تو دیکھو اپنے تو اپنے غیر بھی آتے گئے یعنی ہمارے پرادر وطن بھی آتے گئے ہم نے سنا گئے کہ ان کے وسیلے سے جنہوں نے بیٹا مانگا گئے اللہ نے بیٹا عطا فرمایا گئے ان کے وسیلے سے جنہوں نے بیٹی مانگا گئے اللہ بیٹی عطا فرمایا گئے ہاں ہاں لوگو یاد رکھنا اللہ والوں کا وہ دھر ہے جہاں پر کوئی پہنچ جاتا گئے اقیدت سچی ہو وہاں پہ اقیدہ نہیں دیکھا اقیدہ دیکھا جاتا گئے وہاں اقیدت دیکھی جاتی ہے نیت اگر سچی ہو آئیے میں بتاؤں خاجہ غریب نواز کا تقدر ہے وہاں ان کی چوکھن کے سامنے ایک غیر مسلم ہمارے پرادر وطن ہندو بھائی پہنچا گئے کئی زمانوں کے بعد شادی تو ہو گئی ہے دس سال گزر گئے گئے شادی کو کوئی اولاد نہ ہو رہی تھی نہ تو بیٹا ہوا گئے نہ تو بیٹی ہوئی گئے چاروں تربتہوں کا چکر کٹا گئے کوئی اولاد نہ ہوئی گئے اچانک کسی نے پتا بتایا یہاں تو کیا کرتا گئے ارے چلے جاؤ اجمیر کی دھرتی پر وہاں ہندل ولی کا روزہ گئے وہاں غریب نواز کا روزہ گئے وہاں جاؤ گے سچے دل سے دعا مانگو گے پیٹا مانگو گے ان کے وسیلے سے اللہ تمہیں بیٹا بھی دے گا پیٹی مانگو گے ان کے وسیلے سے اللہ تمہیں بیٹی بھی دے گا اب گیا گئے حاضری دیا ہے وہ برادر وطن ہے ہندو بھائی ہے وہاں پہنچا ہے ایک سال گزرا ہے دوسرے سال میں اس کے گھر میں پچے کی کلکاری گونجی ہے جب بچہ آیا گئے اس کے گھر میں ایک بیٹا پیدا گوا گئے اب وہاں پندی چھومتا گوا چلا گئے اور یہ گنگناتا چلا گئے گرپا کرو ابھی نایر گیانی سندر روزہ اصن ہے تمہاری گرپا کرو ابھی نایر گیانی سندر روزہ اصن ہے تمہاری سندر سرلی منوگر منگل آسیر میں پرنا سیمہ مد اور پیر گمار ہند کے راجہ کرو 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 میں اپنا شب خاجہ کرو 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 میں اپنا شب خاجہ اور سند گرپا کرو سندر روزہ اصن ہے تمہاری یاد رکھیے گا آج جو میں نے منتر پڑھا اب سنیے تیزی سے میں خلاصہ کر دوں اتنا زیادہ وقت ہے کہ ایک طرف سے ساری چیزوں کا ایک ایک کر خلاصہ کیا جائے ہم اسلام کے ماننے والے ہیں ہم مذہب اسلام کے فالوور ہیں ہم مسلمان کہلاتے گئے اسلام نے سب سے پہلی بات بتائی کہ لوگو اللہ ایک ہے اللہ پورا مجمع شہادت کی عملی کو اٹھا کر بولیں دس منٹ گفتگو سنیں لوگو شہادت کی عملی کو اٹھا لیں اور جھوم کر پورا مجمع بولیں گے اور اٹھائیں تاکہ یہ زمین گواہ ہو جائے یہ لائٹیں گواہ ہو جائے حضور ساہی پہ سجادہ گواہ ہو جائے یہ علماء گواہ ہو جائے نقیب صاحب گواہ ہو جائے حضور نائی پہ سجادہ گواہ ہو جائے اللہ کی قسم لوگو میدان محشر لگے گا اگر یہ علماء گواہ جی دے دے گے تو دنیا میں عزت دار بن جاؤ گے مرنے کے آپ کو بولنے میں ڈر لگ رہا ہے یہ دیکھ ہے میرے ہاتھ میں ایک چیز ہے یہ دیکھ ہے اس کو کیا کہتے ہیں اچھا بولو کیا بولتے ہیں چرکہ یہ چرکہ کو دیکھ ہے آپ کو بولنے میں ڈر لگ رہا گئے ذرا دھیان سے دیکھ گا ایک بوڑی عورت تھی وہ چرکے میں سود کاٹ رہی تھی ایک نوجوان آگیا وہ نوجوان آگر کہنے لگا او بوڑی ما یہ بتاؤ اللہ ہے یا نہیں ہے اللہ ہے یا یہ یہ سوال کیا اس نوجوان نے اس بوڑی عورت سے یہ بتاؤ اللہ ہے یا نہیں ہے اس بوڑی عورت نے ایک نظر چرکے کو دیکھا ایک نظر نوجوان کو دیکھا اور وہ بوڑی عورت کہنے لگی اے نوجوان اللہ ہے وہ نوجوان کہنے لگا بوڑی ما تیرے پاس کوئی دلیل ہے کیا دلیل ہے کہا یہ چرکہ کیسے دلیل ہے اب ذرا توجہ چاگ تاغو یہ علماء اکرام تشریف فرما گئے نوجوان بولا یہ چرکہ دلیل کیسے گئے وہ بوڑی عورت کہنے لگی اے نوجوان یہ چرکہ دلیل اس لیے گئے یہ چھوٹا سا چرکہ میں چلاتی ہوں تو چلتا گئے میں نہ چلاتی ہوں تو یہ چرکہ نہیں چلتا گئے نوجوان بولا کیا مطلب وہ بولی عورت کہنے لگی اے نوجوان جب اتنا چھوٹا سا چرکہ میرے چلائے بغیر نہیں چل سکتا گئے تو اتنی بڑی دنیا بغیر چلانے والے خدا کے کیسے چل سکتی ہے اب نوجوان نے کہا یہ بتاؤ بولی ماں اللہ ایک ہے یا دو اللہ ایک ہے یا دو اب بولی عورت جب یہ سوال سنتی ہے پھر ایک نظر چرکے کو دیکھتی ہے ایک نظر نوجوان کو دیکھتی ہے اور کہتی گئے اے نوجوان اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے اب وہ عورت کہنے لگی تو میں دلیل چاہیے کہا دلیل کیا گئے کہا یہ چرکا گئے کہا یہ چرکا کیسے دلیل گئے اب ذرا غور سے سنیے گا اس بوڑی عورت نے جو جواب دیا تھا اے نوجوان سنو یہ چرکا بتاتا گئے کہ اللہ ایک ہے کہا وہ کیسے کہا یہ چھوٹا سا چرکا جب میں اکیلی چلاتی ہوں اس کا دھاگا سیدھا سیدھا نکلتا گئے جب دو لوگ من کر چلانے لگے اس کا دھاگا تیڑھا گھوچا ہوتا گئے ہم نے کہا آخر بعد کیا گئے نوجوان بولا کیا مطلب ہے وہ عورت کہنے لگی سنو سنو یہ چھوٹا سا چرکا میں اکیلی چلا ہوں تو دھاگا سیدھا نکلے یہ چرکا بتاتا گئے کہ اگر ایک چلانے والا کو تو دنیا کا نظام سیدھا رکھے اگر دو چلانے والے اس چرکے کو چلائے اس کا بھاگا تیڑھا ہو جاتا گئے تو اس کا مطلب یہ گئے اگر دو دنیا چلانے والا خدا ہو جائے تو دنیا کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا یہ چرکا بتاتا ہے کہ اللہ اور اچھا بولے اللہ ایک ہے یہ تو بات ہو گئی یہ دیکھ ہے میرے ہاتھ میں کتاب ہے اسے راما یڑ کہتے گئے ہمارے برادر وطن بہت سارے یہاں موجود رہتے گئے ذرا غور سے سننا آواز میری شاید کے کلیر آپ تک پہنچ رہی گئے ہاتھوں کو فضاؤں میں لہرہ کر بولو یا رسول اللہ ماشاء اللہ اب ذرا سن یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے جس کتاب کا نام راما ین ہے وہ انتین قادری جو بولے گا حوالہ کے ساتھ بولے گا ایک منطر غلط کو آج کچھ لوگ کہتے گئے مولانا کو منطر پڑھنے کی کیا ضرورت ہے ابھی حضور ساہید سجادہ کا حکم ہوا ذرا سننا مہین تین قادری اس لیے ایسے اسٹیجوں سے ہمارے پیرادر وطن کو پیغام دیتا گئے یہ ہمارا اسٹیج ہے آج یہ دلال میڈیا کچھ دلال قسم کی میڈیا ہے یہ چھلاتی ہے کہ مسلمان آتنکوادی ہوتا ہے میں کہنا چاہوں گا میڈیا والو مسلمان آتنکوادی نہیں ہوتا ہے ہمارے صوفیوں کا تو یہ پیغام ہے ہمارے صوفی حضرات تو یہ پیغام دیتے گئے کہ چاند تارے گگن کی زینت ہیں پھول کھانٹے پون کی زینت ہیں ہندو مسلم کو ساتھ رہنے دو یہ ہمارے وطن کی زینت ہے یہ ہمارے اسٹیجوں سے پیغام دیا جاتا گئے لیکن یہ دلال کچھ میڈیا چلاتی گئے مسلمان آتنکوادی ہوتا گئے میں کہنا چاہوں گا میڈیا والو تمہیں مسلمانوں کی محبت کا اندازہ نگی گئے مسلمان تو اپنے دیش سے اتنا پریم کرتا گئے اتنا پیار کرتا گئے کہ جب تک زندہ رہتا گئے زمین کے اوپر رہتا گئے اور جب مر جاتا گئے اسی زمین کے کلیجے میں دفن ہونا پسند کرتا گئے مسلمان تو اتنا دیش سے پیار کرتا اصل میں آتن کبادی وہ لوگ ہیں جو کچھ دنوں پہلے دلی کے سڑکوں پہ کھڑے ہو کر وہ چار پانچ لچے لپنگے قسم کے نوجوان نعرہ لگاتے تھے کہ ملے کٹے جائیں گے رام رام چھلائیں گے اور میڈیا والو تم آواز اٹھاؤ ایسے لوگوں کو بھورت کٹے جائیں گے رام رام چھلائیں گے نگی پیارے یہاں حضور ساگی بے سجادہ تشریف فرما گئے یہاں علماء تشریف فرما گئے میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں ہمارے یہاں درسال کے بچوں کے بھی نس کو کٹو گے کچھ آواز نہ نکلے گی بلکہ نس کو کٹو گے جو اس سے خون نکلے گا خون کا کترہ کترہ آلہ حضرت کا یہ کلام پڑھے گا یا رسول اللہ زمین و زمان تمہارے لئے مکین و مکہ تمہارے لئے اور یا رسول اللہ بنے دو جہاں تمہارے لئے دہن میں زبا تمہارے لئے بدن میں ہے جہاں تمہارے لئے ہم آئے یہاں تمہارے لئے اٹھے بھی وہاں تمہارے لئے یہ آواز آئے گی اب ذرا سننا یہ یہ میرے ہاتھ میں رامائن کتاب موجود ہے رامائن میں کیا لکھا گئے کہ خدا کا تصور کیا ہے رامائن میں یہ دیکھ ہے پیج نمبر اکتر ہے رامائن کا بال کاند ہے رامائن کہتا ہے بین پد چلی سنی بین کانا گر بین کرم کری پیر دھنانا آنن رگ سکل رس بھوگی بین باری بگتا پڑ جوگی اور تن بین پرس نیم بین دیکھا گر اگران نبی نبا سی اسی سا کہا لوگو اب جب ہم نے اس کا کھلاسہ ڈھوننا شروع کیا اس کا پڑا وقت کم ہے بڑی تیزی کے ساتھ سلے پانچ منٹ میں نے جب اس کا کھلاسہ اس کا ترجمہ ڈھوننا شروع کیا ایک کتاب میرے ہاتھ لگی جس کا نام سری رام شریط رام آین کا منٹر پڑا گئے اس کا کھلاسہ اس میں لکھا ہوا ہے سری رام چری تر مانس کا پالا کانگ ہے اس میں میں نے ڈیس لگا کر رکھا ہے اس میں کہا گیا کہ لوگو ساری دنیا کا پیدا کرنے والا خالد ساری دنیا کو چلانے والا مالک وہ ایک ہے اور وہ جو بولتا گئے ہماری طرح زبان نگ گئے جو پکڑتا گئے ہمارے طرح ہاتھ نگ گئے جو سنتا گئے ہمارے طرح کان نگ گئے ہم نے جب آگے پڑھا تو لکھا تھا سنو سنو اس دنیا کا پیدا کرنے والا خالد وہ گئے جو چلتا گئے لیکن چیزوں سے پاک پوطر سا ہے وہی ہم سب کا خدا پاک ہے اللہ اور جھون کر بولے اللہ ایک ہے باتیں تو بہت ساری میرے پاس ہے لیکن مہین الدین قادری کے پاس وقت اتنا سا ہے انشاءاللہ حاضری کبھی ہوگی مہین الدین قادری بولے گا سننا نشن کیا آج جو ترشت کھلا ہے خانقہ فریدیان ایجوکیشن انڈ ویل فیر ترشت یہ ترشت ہے اس ترشت سے ہر انسان کو جڑنا ہے یاد رکھنا آپ حضور محمود بخش علی الرحمہ کی محبت کا واسطہ ہے آپ خانقہ کو مضبوط کریں گے ہمارا مدرسہ مضبوط ہوگا آپ خانقہ مضبوط کریں گے غریب بچے کی شادی کروانے کے لیے یہ خانقہ ہمیشہ تیار رہی گئے آپ مضبوط کریں گے اس ترشت کو اس خانقہ کو تو یاد رکھئے گا حریب کے بچے وہ چاہل بن کر زندگی نہ گزارے گے آج جو ہم رونا روتے گئے مسلمان مارے جا رہے گئے میں کہتا ہوں یہ سب سارے تھکوز لے گئے آپ کہتے گو مسلمان مارے جا رہے گئے لیکن کبھی سوچا گئے آپ گریب کے بچے جو غریب اپنے بچوں کو اچھے کالیج ہو اچھے مدرس ہو اچھے اسکول میں نہیں پڑا پا رہے گئے ان کی یہ ڈرشت مدد کے لیے کھڑی رہے گی ہمیشہ تا کہ یہ خانقہ جب کا ہاتھ جب اس کے پیٹ پر رہے گا ہمارا کوئی بچہ سماج میں جاہل بن کر زندگی نہ گزارے گا یہ دیکھ میرے ہاتھ میں یہ ہے اس کو کیا کہتے گئے پھٹ بول سنیے گا ہم کہتے کہ مسلمان مارے جا رہے ہیں کیوں مارے جا رہے گئے سنیے گا ایک میدان میں کچھ لوگ پھٹ بول کھیل رہے تھے ایک نوجوان آ گیا آ کر کہنے لگا ایک چچا سے چچا جان یہ بتائیں آکر اس گیند کی گلتی کیا ہے اس فٹبال کی گلتی کیا ہے جو بھی آتا ہے کوئی دائیں پاؤں سے مارتا ہے اس فٹبال کی گلتی کیا ہے تو ذرا سننا اس پوڑے شخص نے جو جواب دیا گلے جامو کو آئے گا اور سوچ گا اپنے مستقبل کے بارے بے اپنے پچوں کے مستقبل کے بارے بے ذرا سوچ گا کہیں ہم اس فٹبال کی طرح تو نہیں گئے یاد رکھنا جب اس نوجوان نے کہا نا فٹبال کی کیا گلتی ہے اس پوڑے شخص نے کہا بھتیجے اس فٹبال کی گلتی کچھ نہیں ہے صرف اتنی سی گلتی ہے کہ اس کے اندر صرف ہوا بھری ہوئی ہے اس کے اندر کوئی مضبوط والی چیز نہیں ہے اگر اس کے اندر خالی جگہ نہ ہوتی ہوا صرف بھری نہ ہوتی کسی کی چسارت نہ ہوتی کہ وہ پاؤں لگا دیتا کہا 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 یہ 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 حال اگر کسی انسان کا ہو جائے اسی گیند کی طرح اپنے آپ کو اندر سکھ چھا سے خالی کر دیں سکھ چھا سے خالی رہیں گے جس طرح اس فٹبال کو لوگ پاؤں سے اڑاتے گئے اسی طرح آپ کو پاؤں سے اڑا کر رکھ دیں گے لیکن یاد رکھ جس دن اس کے اندر کسی تعلیم کی مضبوط چیز کو بھر لیں گے تو پھر کسی کی ہمت نہ ہوگی ہاتھ یا پاؤ لگ 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 زرہ دیکھئے گا اور ایک چیز میرے ہاتھ میں گئے لوگ کہتے گئے مسلمان کی بنیاد پہ ہمیں نوکری نہیں ملتی ہے مسلمان ہونے کی وجہ سے ہم مارے جا رکھے گئے یہ دیکھ ہے آپ کہتے گئے مسلمان ہونے کی وجہ سے میں کہتا ہوں جس مسلمان کا بچہ تیس پارے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کر سکتا گئے تو کیا وہ بچہ یو پی ایس سنیے گا آپ کہتے ہم مسلمان ہیں ڈاکٹر ابو کلام کون تھے مسلمان تھے لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا گئے ڈاکٹر ابو کلام اس دنیا سے چلے گئے لیکن کسی ماں کے لال میں ایسا دم نہیں گئے جو چپل پہن کر اس کی قبر پہ چلا جائے جب بھی جاتا گئے کوئی پھولوں کا مالہ لے کر جاتا گئے ہم بھی مسلمان ہیں ہم مارے جا رہے گئے ڈاکٹر ابو کلام کا نام لوگ عزت سے لیتے گئے آخر اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ دیکھ ہے میرے ہاتھ میں اس کو کیا بولتے گئے مکھی مکھی اسے کیا بولتے گئے مکھی ذرا سنیے گا یہ مکھی کہا پائی جاتی گئے ہمارے گھروں میں پائی جاتی گئے اس مکھی کو جس نے دیکھا باپ نے دیکھا اس نے مارا بیٹے نے دیکھا اس نے مارا ہم نے دیکھا ہم نے مارا آپ نے دیکھا کسی نے ٹنڈے سے مارا کسی نے کمشے سے مارا کسی نے پنکھے سے مارا کسی نے ہاتھوں سے مارا کسی نے کسی اور چیز سے مارا اس مکھی کو لوگ مارتے گئے لیکن ایک مکھی یہ بھی ہے جس کو مدھو مکھی کہتے گئے مکھی یہ بھی ہے یہ ماری جاتی ہے اس مکھی کو مارتے نہیں گئے اس مکھی کو لوگ بڑے جتن سے پالتے گئے کیوں اس مکھی کو لوگ بوج سمجھتے گئے اس مکھی کو لوگ ضرورت سمجھتے گئے اگر اس مکھی کو لوگ ماریں گے تو پھر شہد کہاں سے پائیں گے تو ذرا غور سے سننا پیارے اگر زندگی گزار نہیں گئے اس مکھی کی طرح پوج بن کر زندگی مت گزار اگر پوج بن کر زندگی گزار گے اس مکھی کی طرح مارے جاؤ گے اس مکھی کی طرح ضرورت بنو مارے نہیں جاؤ گے بلکہ بڑے جتن سے پالے جاؤ گے اس لیے سکھا کے معاملے میں آگے پڑھئے ہندوستان کے لیے ایسی آپ ٹیم تیار ہو جائیے آپ اس طرح ایجوکیشن کے معاملے میں آگے جائیے تاکہ کوئی دوسرا آپ سے آنکھ نہ ملا سکے خان کا فریدیا جوگیا شریف کا یہی پیغام ہے غریبوں کی مدد کیجئے تعلیم کے معاملے میں آگے بڑھئے آپ کا بچہ حافظ قرآن بنے گا آپ کا بچہ انجینئر بنے گا آپ کا بچہ ڈاکٹر بنے گا یاد رکھئے گا آپ بھی یہاں مسکرائیں گے مزار میں آپ کے پیر و مرشد مسکرائیں گے اس لیے زکر میں آگے پڑھنے کی ضرورت ہے آپ غریب کی پیٹی کی شادی کی نیت سے دس روپے اگر آپ نے اس پرشت میں ڈالا اس کا آپ ممبر بن گئے چھڑ گئے پرشت کو آپ نے مضبوط کر دیا ایک غریب کی پیٹی ہاتھ پینے ہوں گے اس کے وہ اپنے سسرال میں مسکرائے گی یہاں وہاں مدینہ والے مصطفیٰ آپ سے راضی ہو جائیں گے پیر آپ سے راضی ہو جائیں گے حضور محمود بخش علیہ الرحمہ آپ سے راضی ہو جائیں گے سکھا کے معاملے میں مضبوط ہوئیے غریبوں کی مدد کیجئے آپ قبر میں پہنچیں گے مدینہ والے مصطفیٰ آپ کی قبر کو پہلے ہی روشن و منور فرما دیں گے دو شیر میں پڑھتا ہوں اپنی جگہ لیتا ہوں ہاتھ کو نہرہ کر بولے یا رسول اللہ اور جھوم کر بولے یا رسول اللہ ہمارے دیدو دل میں پسا گئے ارس مغ مو دی ہمارے دیدو دل میں پسا گئے ارس مغ مو سنو بز میں سنو بز میں عقیدت کی سیاہ ارس مغ مو دی سنو بز میں عقیدت کی سیاہ ارس مغ مو دی اور سرئیے یا گا گئے جلے و فرما بابو سائی تہن سک لہر یا گا گئے جلے و فرما بابو سائی تہی نو سک لین روئے ان ور روئے ان ور روئے ان ور سے ان کے پر سیاہ آگئے آگئے ارس مگ مو دی روئے ان ور سے ان کے پر سیاہ گئے ارس مگ مو دی آگئے 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 روئے روئے آگئے موسیقی موسیقی